شد مناغ ہے ایسا کچھ بھی ہوتے ہوئے دیکھنا محمد رفی وہ شخصی ہے جنہیں سارا جہاں رفی صاحب کہتا ہے کروڑوں چاہنے والے اور انگینت سننے والوں کو مدھوش کر دینے والی آواز کو یہ کچھ تچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گاتا کم روتا زیادہ ہیں ارے شن کرو محمد رفی صاحب جنہیں سنگیت کا تانسین کہا جاتا ہے فین جن کی پوجا کرتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقریبا ہر بھاشا میں گانے گائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایسا کہنا بہت گھنونی بات ہے ہندوستان کے سنگیت سے آج تک جتنے بھی بھجن جتنے بھی رومانٹک ساؤنگز ہیں ان میں سے ٹاپ ٹیم گانے بھی نکھا لوگے نا تو گیرنٹی دیتا ہوں گیرنٹی سبھی دس کے دس گانے رفی صاحب کی آواز میں ہی پاؤگے سات فلم فیر ایک پرمشری اور انگینت اوارڈز ملے ہیں ان کو کیا وہ روتے روتا ہی مل گئے ارے کرن جوہر صاحب رفی صاحب کشور صاحب مکیر صاحب یہ پیڑ لگا کے گئے ہیں پیڑ جن کا پھل آپ لوگ بھوگ رہے ہو اس ٹائم پہ ڈیجٹل میڈیا نہیں ہوتا تھا سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا انہوں نے اپنی محنت اپنے کیلیبر اپنی آواز اپنے خونر کے دم پر اتنا نام کمائیا ہے اتنا نام سمجھے آپ آپ بات کرتے ہو اب کی اب تو کوئی ایرا گیرا کوئی چوتیا بھی سنگر بن سکتا ہے سنگر پتہ ہے نا آپ کو آج کی ڈیٹ میں اگر میں بھی چاہوں نا میں جبکہ میری آواز بھٹے ہوئے ڈھول کی طرح ہیں وہ بھی سنگر بن سکتا ہے اگر آپ جیسا کوئی بندہ ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ دے سمجھے آپ لیکن ماف کرنا میں چاہوں گا کہ نہیں کہ آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں کیونکہ آپ نے اتنی گھٹیا اتنی بیگار بات کری ہے نا جو آئی سوئر آئی سوئر میرے دل پہ لگی ہے دل پہ مجھے کیا ہر عام آدمی دل پہ لگی ہوگی جو رفی صاحب کا فین ہے فین آپ کی ہم نے ہر پچھر ریکھی ہم تو کہتے تھے ہم تو ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کی پچھر کہ یہ آپ جوہر صاحب نے بنائی ہے کرنجی نے بنائی ہے سولیڈ ہوگی پچھر سولیڈ چاہے وہ مووی کیسی بھی ہو لیکن اب جناب دل سے اتر گئے دل سے دل سے بلکل دل سے اتر گئے ہیں کیا بات ہے ارے جنابِ آلہ تم وہی لوگ ہو نا جن کی پاٹیاں آجا آجا میں ہوں پیار تیرا بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے جٹ یملا پغلا دیوانا جیسے گانوں کے بینہ پوری نہیں ہوتی کیوں بھائی صاحب جتنے بھی انگریز ہو جاؤ اکیلے میں رفی صاحب کے گانے ہی سنوگے اور تیرا وہ دو خوڑی کا رائٹر کہتا ہے رفی صاحب روتا تھا گاتا نہیں تھا محمد رفی وہ گائے تھے جو آج بھی جو آج بھی اور جب تک یہ پرتفی رہے گی تب تک آنے والے سبھی سنگرز کی انسپریشن بنے لائیں گے ایک بات اور بتاؤں گا جوور صاحب محمد رفی وہ سنگر ہیں جو کیریکٹر کی سکن میں شمی کپور کے لیے شمی کپور جیسی گائے کی دیو صاحب کے لیے دیو صاحب کا انداز دھرم جی کے لیے دھرم جی کی ادا ملتی تھی ان کے گانوں میں اور تم کہتے ہو کہ وہ روتا تھا سر جی آپ لوگ وہ لوگ ہو جو انٹولرنس کی بات کرتے ہو اور سب سے زیادہ انٹولرنس لوگ آپ ہی ہو جو آتنگوہدی ملکوں سے بے سورے سوکال سنگر بلاتے ہو یہاں مشینوں پر گانے ریکارڈ کرتے ہو دیجٹل ہی ان کو پاپلر کرتے ہو اور کمائیاں کرتے ہو یہ ہے تمہاری اصلیت بوٹر پہ اگر کوئی بھی سینک مرے تو آپ سے ایک دکھاوٹی ٹویٹ تک نہیں ہوتی موٹیویٹ کرنے کے لیے جوانوں کو جتنے بھی گانے سنائے جاتے ہیں زیادہ تر وہ رفیس صاحب کے ہی ہوتے ہیں پتا ہے آپ کو میرے خیال سے نہیں پتا آپ کو میرے کو ایک بات اور سمجھ نہیں آتی سونوں نگم جیسے بڑے سنگر جو میڈیا کے سامنے کہتے ہیں کہ میں رفی بھگت ہوں وہ کیوں چھپ ہیں کیوں چھپ ہیں سمجھ نہیں آرہا بلکل سمجھ نہیں آرہا جبکہ ان کو تو سب سے پہلے اٹھ کر بولنا چاہیے کہ جوار صاحب جوار صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا کیا بول دیا آپ کو یہ لائن اپنے مووی کے ڈالگ میں سے کٹوانی چاہیے تھی اٹھئیے نگم صاحب آپ بھی اٹھئیے آپ بھی بولیے صرف کام کے لیے کام چاہیے کام ہمیں میں چاہیے ہم بھی آٹسٹ ہیں ہمیں بھی چاہیے لیکن ہم تو کھل کے آگے آرہے ہیں ہم تو بول رہے ہیں آپ بھی بولیے سب کو بولنا چاہیے جس کی جو بات غلط ہے وہ غلط ہے now I would like to ask each and everyone who's watching this video that what Karan Johar has done is it good or what his writer has written is it good please let us know let Karan Johar know that he has done something wrong something wrong you make videos you tweet on twitter let him know that he has done something really bad wrong tell him that he should remove that dialogue that line from the movie please please request ہے اس کو مجبور کریں انفیق مجبور نہیں بولنا اس کو ہم اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ وہ اس اپنی مووی میں سے وہ line ہٹائے اس کو آپ کسی بھی جانا کریے آپ ویڈیو بنائیے آپ tweet کریے آپ کچھ بھی کریے مدرہ آپ اس کو بولیں کی وہ چیز وہ ہٹائے رفی صاحب for me بس میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا and thank you so much thank you so much میری بات اگر کسی بھی آرٹس کو کسی بھی بندہ کو بری لگے تو امی extremely sorry for that bye take care